موسیقی 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 ایک چیز جو میں بھولتا نہیں ہے ان کی شہلو کی ممی اور فادر خاص کر کے شہلو کی ممی ہے وہ کمال تھیں بہت اچھی انسان تھیں سنڈے کو کبھی کبھی ہم ہا جاتے تھے ان کی گھر پر تو یادیں بڑی تازہ ہو جاتی تھی سمپل دال رائز اور فش ممی جی بناتی تھی اور ہم اپنا سنڈے سپنڈ کرتے تھے جو ان کا سپول ہوا کرتا تھا جو شہلو نے گانے گائے میں وہ بھی ہم سنتے تھے اور جو میں نے گانے بنائے ہیں جو شہلو سے گانا گوایا تھا تو ہم سنتے تھے ہیں بڑے مزے لیتے تھے گھر کا پورا پریویش ہی فلم ہی تھا بیٹے کی اس پرتیبہ کو دیکھ مانے شہلیندر کو گائن میں پرشکشن کے لیے اس تا آج چھوٹی اقوال کے پاس بھیجنا شروع کیا جہاں انہوں نے سنگیت کی پرارمبک تعلیم لی پر کہیں نہ کہیں ایکٹنگ کی طلب شہلیندر کو روپہلے پرتے کی اور آکرشت کرنے لگی روپہلے پرتے پر اوپرتے ہوئے چوہرے جیسے راجیش کھنہ دھرمیندر جیتیندر منوچ کمار انہیں بھانے لگے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی شہلیندر گھنٹوں کے گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ڈائیلوگ بولتے ہوئے ایکٹنگ کرتے ہیں شیشہ انہیں احساس دھلانے لگا کہ وہ بھی ایک سفل اپنیتہ بن سکتے ہیں مومبائی کی سینٹ زیویر کالیج سے گریٹویشن کی پڑھائی کرنے کے دوران ہی انہوں نے پنے کی فلم انسٹیچوٹ میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے ایکٹنگ میں ٹریننگ حاصل کی اب دھیرے دھیرے شیشہ لیندر سنگھ کے سپنوں کو پنکھ لگنے لگے جس رو پہلے پردے پر چھانے کی اچھا تھی اس کے لیے اب وہ چیتوڑ محنت کرنے لگے اور ساتھ ہی اپنے گروہ روشن تنیجہ سے اپنے کی باریکیاں سیکھنے لگے سیونٹی ون جوائنٹ کیا تھا گروہ نے دو سال کا کورس تا ہوتا تھا اور یہ فرسٹیئر میں تھے جب تب اس وقت ان کو راج کبور صاحب نے اس پر لیا تھا فلم میں اپنی اور اس کے لیے وہ بڑی اس سے کیا گیا تھا کہ یہ نئے لگا کیسے کرے گا کیسے کرے گا شیلیندر سنگھ نے اپنے میں اپنا پرچم لہرانے کے لیے پنے کے فلم انسٹیٹیوٹ میں داخلہ تو لے لیا پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا شیلیندر پنے فلم انسٹیٹیوٹ سے پاس ہونے ہی والے تھے کہ قسمت نے کروٹ پتلی راج کبور کے لیے سکرپٹ لکھنے والے وی پی ساتھے شیلیندر سنگھ کے پتا کے دوست تھے اسی دوران راج کبور اپنے بیٹے رشی کبور کو فلم بابی کے ذریعے لانچ کر رہے تھے اور انہیں رشی کے لیے نئی آواز کی ضرورت تھی ساتھے شیلیندر سنگھ کو کئی بار گاتے ہوئے سن چکے تھے لہٰذا انہوں نے شیلیندر کو پنے سے ممپی پلوایا اور راج کبور سے ملوایا تو راج جی سے کھا گیا کہ محمد رفی کو لے لیجے انہوں نے کہا نہیں مجھے ایک نئے آواز چاہیے نئی بلکل بلکل نہیں اور شیلیندر سنگھ کو انہوں نے ٹیسٹ کرنا کہا تھا شیلیندر سنگھ ٹرینڈ تھے بہت میوزک میں ٹریننگ لیتے تھے بہت جیاز کرتے تھے اور انہوں نے لیا اور انہوں نے گایا اور وہ بھی لتا کے ساتھ اور جب جی نے وہ گا کے وہ ٹیپ لے کے آئے ہمارے انسٹیٹوٹ میں تو ہم نے اپنے تیٹر میں اس کو سنا ساری کلاس نے سارے انسٹیٹوٹ نے جب ان کو سیلکٹ کیا گیا بابی کے لیے تب سے انسٹیٹوٹ میں بری سنسیشن ہو گیا تھا اور اس کے بعد جب ہٹ ہو گئے فلم تب تو کمالی ہو گیا جب بابی کے گانے ریلیز ہوئے تو دیش بھر میں تہلکا مچ گیا شیلیندر سنگھ کی یوہ اور تازگی سے بھری آواز ہر کسی کو پسند آئی شیلیندر سنگھ پہلی فلم سے ہی سوپر ہٹ ہو گیا انہیں گانوں کے اتنے پرستاؤں ملے کہ انہیں سانس لینے تک کی فرصت نہیں رہی اچانک سے ملی اتنی کامیابی کو سنبھالنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی اپنی پہلی ہی فلم سے نام اور شہرت بٹورنے والے شیلیندر سنگھ کو راج کپور صاحب نے ایک ایسی نصیحت دی جس کے چلتے چھوٹی عمر میں ملی شہرت اور نام کو شیلیندر لمبے عرصے تک قائم رکھ سکے بابی کے بعد بھی شیلیندر نے رشی کپور کے لیے کئی گانے کائے اور انہیں رشی کی آواز کہا جانے لگا اس کے بعد اب رشی کی لگ بگ سبھی فلموں میں شیلیندر سنگھ کی آواز کا جادو چھانے لگا پردے پر رشی کپور اور پردے کے پیچھے شیلیندر ایک کے بعد ایک ہٹ گیتو کی بھارت لکھتے چلے گا شیلیندر کو کامیابی تو مل رہے تھی پر ان کا من کہیں نہ کہیں اب بھی اپنے پہلے پیار یعنی ایکٹنگ میں تھا ایکٹنگ سے اس پہلے پیار نے شیلیندر کو اپنے کریئر کی پہلی فلم دلائے تھی راجیندر کمار کے بڑے بھائی راج کپور اور راجیندر کمار کو لے کر ایک فلم بنا رہے تھے جس میں انہیں ایک نئے چہرے کی ضرورت تھی اور وہ ضرورت پوری کی شیلیندر سنگھ نے دو جاسوس کے نام سے آئی اس فلم کو 1975 پر پرتے پر اتارا گیا جس میں شیلیندر سنگھ نے اشوک سنہ کا کردار نبھایا اور اس فلم کے لیے ایک گانہ بھی کھایا فلم تو خاص نہیں چلی لیکن شیلیندر کو زہریلی جنتہ حوالدار نوکر اور اگریمنٹ سہید کچھ فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا لیکن جنتہ حوالدار کو چھوڑ شیلیندر کی کوئی بھی فلم پرتے پر اپنا کمال نہیں دکھا پائی اس بیچ ان کے پاس گیت گانے کے پرستاؤں بڑھتے جا رہے تھے شیلیندر اب دھیرے دھیرے ایکٹنگ سے دور ہونے لگے اور انہوں نے اپنا سارا دھیان پلی بیک سنگنگ پر کنڈرت کیا رشی کھپور کے علاوہ بھی انہوں نے کئی ہیرو جیسے امیتاب بچن شیشی کھپور مِتھون چکرورتی وینود خنہ راکیش روشن سنی دیول سمیت کئی ستاروں کو اپنی آواز دی بابی پچھر جب آئی تھی اور بابی کے سب گانے اتنے لوگ پریو میرا منامی فیوریٹ میوزیکل اس بابی جو لکشمی کانت پیار اللہ جی کا جو سنگیتہ بڑا خوبصورت تھا فلم راچ کپور صاحب نے بہت خوبصورت بنائی تھی لیکن سب سے بڑی خوبصورت بات مجھے اس فلم کی یہ لگی تھی جس طریقے سے لتا جی اور شیلو نے جو گانے گائے تھے اور جو بڑی خوبی لکھے تھے آنند بکشی صاحب نے اور بہت اچھے پیچرائز کیے تھے رشیق پور صاحب اور ڈیمپل جی پر اور جب ملاقات ہوئی تو دوستی پر بدلی ہے میں آج جو آپ کے سامنے کھڑا شیلو کی تاریف کر رہا ہوں وہ اس تاریف کے بہت بڑے حق دار ہے بہت اچھے انسان ایموشنل انسان اور بہت محبتی انسان ہے شیلو اور ان کی آواز تو آج بھی سدہ بہار ہے سرل جیون جینے والے شیلیندر سنگھ کو فلم انڈسٹری کی راجنیتی زرہ بھی راس نہیں آئی دیرے دیرے انہیں حیرت میں ڈالنے والی جانکاریاں ملنے شروع ہوئی درست ساگر کے گیت شیلیندر کو گانے تھے اس فلم کا پریمیر شیلیندر کے ہی گیت پاس آؤنا سے ہوا لیکن باقی گیتوں میں کشور کی آواز تھی ایک دشک سے کچھ زیادہ کے اپنے پلی بیک سنگی کے سفر میں شیلیندر نے قریب کچھتر فلموں کو اپنی آواز تھی لیکن انیس سو ستاسی آتے آتے ان کے سنگیت میں سفر میں کچھ ٹھہرہ آفزان نے لگا لیکن شیلیندر کبھی کسی کے پاس کام مانگنے نہیں گئے افوا تو یہاں تکڑا دی گئی کہ شیلیندر سنگھ کے دل کا آپریشن ہوا ہے اور اب وہ گانا نہیں گا سکتے یہ اگر مجھے پتا چل جاتا کہ کس نے پھیلائی یہ باتیں تو تو میں اس سے پوچھ لیتا اسے کیوں کر رہا ہے تو کوئی فیمن سنگر تو کرنی سکتی کوئی ہیروین تو کرنی سکتی میوزک کا ہی کوئی ہوگا ایکٹر تو کرے گا نہیں یہ سب حرکت لیکن یہاں کیسے پتا چلے بہت مشکل ہے پتا لگا لیکن سازش تو ہوئی ہے بلکل ہوئی ہے بیمار بیمار ہے کائی کا بیمار بھائی یہ ہمارے انڈرسی میں ہوتا ہے اگر ہارٹ ایڈیک ہوتا ہے یا میری سرجیری ہوتی ہے بائی پاس تو تو پیپر میں آتا نا اب شگر کے لیے اگر آپ کو ایڈمیٹ کیا ہے کنٹرول کرنے کے لیے تو اس میں کیا نیوز بنتی کچھ بھی نہیں بے شک اب شیلیندر سنگھ نے گانا بند کر دیا ہو بے شک اب وہ رشی کپور کی آواز نہیں رہے پر آج بھی شیلیندر سنگھ کی دوستی رشی کپور سے ویسے ہی بنی ہے جیسے 1972 میں ان کے لیے پہلا گانا ریکارڈ کرتے وقت تھی چنٹو کے ساتھ تو بہت اچھے پہلے جب میں پالیل میں رہتا تھا تو اکسر ملنا ہوتا تھا جب سے میں یہاں ہوں تو وہ بھی اب اس کو فلمز بہت مل گئی آج کل وہ بہت بیزی رہتا ہے شوٹنگ میں لیکن جب بھی ملتا ہے تو ویسے ہی ملتے ہیں جیسے ابھی جو اس کا شو کیا تھا ہم نے بامبے میں ہٹس آف رشی کپور تو بالکل ویسے ہی ملتا تھا جب بھی ملتا ہے پھر ہم شروع وہی گالی گلوز سے شروع کرتے ہیں جب بھی ملتے ہیں جو ہم نے شروع میں کیا تھا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں مجھتے ہیں کہ کیا ہے ان دونوں کو تمیز نہیں ہے کوئی لیکن ہم پروانی کرتے ہیں ایک دوسرا کو اتنا ہی پیار سے ویسے ہی ملتے ہیں جیسے ہم 1972 میں ملتے ہیں آج کے گیت سنگیت کو شیلیندر سنگھ کچھ خاص پسند نہیں کرتے ہیں ہم کا مانا ہے کہ آج کے طور میں ایسا کوئی کمپوزر نہیں ہے جو اچھے گانے کمپوز کرتا ہو ملتے بلکل ختم ہو گئی ہے گانوں کے بول میں اشلیلدہ حاوی ہو رہی ہے ان کا مانا ہے کہ آج کے سارے گائک ایک جیسا گاتے ہیں جس کے چلتے یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ گانا کون گا رہا ہے پہلے کے میوزک میں دیکھئے روح ہوتی تھی کمپوز اچھا کرتے تھے بول اچھے ہوتے تھے جس کا ایک میننگ ہوتا ہے گانے کا مطلب ہوتا تھا سب سے مجھے جو گندی بات لگتی ہے آج کے گانے میں وہ جو vulgarity ہوتی ہے مطلب آپ نے کیا سمجھ رہا ہے کہ vulgar word نہیں ڈالیں گے تو گانا ہٹ نہیں ہوگا کتے دن چلتا ہے گانا آج کا جو ہٹ ہوتا ہے جو item number جو آپ بولتے ہیں آج کل جو آ رہے بی بی کا بیس پسند ہے کیا پسند ہے وہ ایک بھائیہ سا گانا تھا آرے موڈن گانے بناو اچھے بناو لیکن ورڈز ایٹر نمبر پہلے نہیں ہوتا تھے ہیلین جی کے نہیں ہوتا تھے کوئی vulgarity آپ نے کبھی سنی یا ان کے ڈانس میں ڈانس میں دیکھی کبھی تو پھر وہاں ہٹ نہیں ہوتا تھے آپ میلوڈی پیدا کرو بول اچھے لکھوا اور اچھے سنگر سے گوا پچھ رہے اچھا کرو تو بناو موڈن بننا کو بری بات نہیں ہے چینج آنا چاہیے لیکن ایسا کیا کیا vulgarity پہ ہوتا رہا ہے ایک ہوتا ہے تو میری تندوری چکن میں تجھے گٹا کھلوں ایک آیا تھا پتہ نہیں دو سال پہلے آنا شیلیدر سنگھ فلم انڈسٹری کے کلچر میں آئے بدلاو سے خاصے ناراض ہیں ان کا ماننا ہے کہ آج کے کلکار اور فنکار کے پاس وقت بلکل نہیں پہلے ریہسل ہوا کرتے تھے تب جا کر گانے ریکارڈ ہوا کرتے تھے پر آج کل ایسا نہیں ہوتا پہلے کیا ہوتا تھا دیکھئے ایک تو live recording ہوتی تھی اوپر سے ہم گانےوں کی ریہسل کرتے تھے پانچ چھے ریہسل ہوتی تھی کم سے کم دو تین تو کرتے تھے میوزک روم میں جاتے تھے کمپوزر کے آپ تو direct recording پہنچ جاتے ہیں اور سن سن کے سن سن کے آڑی برم ہوتا تھا کہ کوئی بھی گانا گانا ہو تو buy heart کرو گانے کو یاد buy heart مطلب tune tune کو اتنا ہی یاد کرلو کہ آپ کو نین میں سے اٹھائے تو آپ ٹھیک سے اگا سکتے اتنے یاد کرو buy heart کرنے کا time کس کے پاس ہے یہاں سے بھاگے گا وہاں وہاں سے بھاگے گا یہاں کتنے گانے buy heart کرے گا یہ بھی problem ہے قریب 64 سال کے ہو چکے شیلیندر آج بھی سنگیت میں خود کو مصروف رکھے ہوئے ہیں دیش ویدیش میں شوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ روشن تنیجا کے سکول میں سٹوڈنٹس کو ایکٹنگ اور سنگنگ کی باریکیاں بھی سکھا رہے ہیں شوز ریگولرلی چل رہے ہیں ابھی مومبے میں ہٹس آف رشی کپور بھی ہوئے تھے وہ بھی اس میں بکایا تھا میں نے اور اور میں ابھی روشن تنیجا ایکٹنگ سکول میں پڑھا رہا ہوں روشن تنیجا صاحب انہوں نے ایکٹنگ سکھانا جو ہے شروع کیا تھا پونہ فلم انسی روٹ میں he was head of acting department he started this concept of acting schools فلم انسی روٹ تو گورنمنٹ کا ہے وہ تو but he was heading the department اب انہوں نے retire ہونے کے بعد مومبے میں کھولا ہوا ہے وہاں میں پڑھا رہا ہوں ابھی فیلال اس کی کلاہ اس کے ساتھ ہے گانے کم ملیں یا زیادہ ملیں لیکن گانے تو جو انہوں نے گا چکے ہیں آپ ان کی لکشمی جی کے ساتھ کیا ہے ایل پی کے ساتھ کیا پنچم دا کے ساتھ کلین جی آنے جی کے ساتھ ہمارے ساتھ اور انیک لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو گانے گائیں وہ آج بھی لوگ سنتے ہیں تو شیلو کو تو کبھی بھول نہیں سکتا اور ٹھیک ہے ایک اچھا گانہ مل جائے آج بھی تو شیلو وہی یوتفل زنگی آباز ہے جو پہلے تھی تو کچھ کبھی بھی ہو سکتا ہے آہ I personally feel that شیلو deserves a lot more that he's got شیلیندر سنگھا سنگیت میں سفر آج بھی جاری ہے بیشک اپنے جیون میں وہ اسی کے تشک میں ملی سفلتا دوبارہ نہیں دور آ سکے بیشک فلم انڈسٹری کو انہوں نے وقت سے پہلے الویدہ کہہ دیا تباہہ تباہہ موسیقی